چلو بیڈو اسلام علیکم ورحمت اللہ آج اٹھانہ آگر دوہزہ بیس کلاس مین سبجیکٹ اردو اور ہم پڑھتے ہیں بازمِ انجم اس کا ہمیں آج دوسرا بند پڑھنا ہے آپ کاپی کے یہ کتاب کے پیج نمبر ایک سو ساٹھ اور ایک سو اکنسٹ پہت نظر رکھو میں برنکانی کروں گا اس کے بعد میں اس کا معنی بتاؤں گا اور مشکل الفاظ کے بھی معنی بتاؤں گا اے شب کے پاس بانو اے آسمان کے تارو تابند کوم ساری گردو نشین تمہاری چھیڑو سرور ایسا جاگ اٹھے سونے والے رہبر ہے کافلوں کی تاب جبین تمہاری آئین قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں شاید سنے صدا اہل زمین تمہاری رخصت ہوئی کھموشی تارو بھری فضا سے وہ ستھی آسمان کو مامور اس نوازے بیٹو پہلے اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھے پاس بانو پہرہ دینے والوں تابندہ اس کا مطلب ہے روشن گردو نشین گردو نشین گردو نشین ہے بیٹو گردو گردو نشین گردو کا مطلب ہے آسمان نشین کا مطلب ہے بیٹنے والی آسمان پر بیٹنے والی مراد بہت بلند سرور کا مطلب ہے گیت نگمہ رہبر کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا تاب جبین ماتے کی چمک وسعت کا مطلب ہے فیلاو مامور کا مطلب ہے آباد صدا کا مطلب ہے آواز اور نوہ کا مطلب بھی آواز ہی ہے بیٹو اب ہم اب آپ کتاب پر دیکھو اے شب کے پاس بانو آسمان کے تارو تابندہ قوم ساری گردو نشین تمہاری شاعر فرماتے ہیں کہ جس پھرشتے کے آواز عرش آزم سے آئی عرش برین سے آواز آئی آواز ایک ملک کی اور اس پھرشتے شاعر فرماتے ہیں کہ جس پھرشتے کے آواز عرش آزم سے آئی اس نے ستاروں کو مخدب کر کے کہا اے آسمان کے ستاروں اور رات کے محافظو تمہاری بلند مرتبہ قوم روشن اور درخشاں ہے چھیڑو سرور ایسا جاگ اٹھے سونے والے رہبر ہے کافلوں کی تاب جھبین تمہاری تم کوئی ایسا راگ چھیڑو جو گفلت کی نین سونے والوں کو بیدار کرے کیونکہ تمہاری چمک رات کی تاریخی میں سفر کرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے آئین قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں شاید سنیں سادھائے اہل زمین تمہاری اہل زمین اپنی قسمتوں کو تمہارے گردش کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ وہ تمہاری آواز کو گور کے کانوں سے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں رکست ہوئی کھاموشی تاروں بھری فضا سے وسط تھی آسمان کو معمور اس نوازے پھرشتے کی اس آواز سے تمام آسمان کی وسط گونچ اٹھی اور فضا آسمان سے کھاموشی دور ہو گئی تھی یعنی سارے آسمان پر یہ آواز گونچ رہی تھی بیٹو اس کو دوبارہ آپ نظر دے دو شکریہ کالا ہم اس کا آخری اور تیسرا بند پڑھیں گے شکریہ شکریہ